بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید اسلام کا بنیادی ترین نظریائی کائنات ہے اور اسلام کی تمام تعلیمات اسی پر قائم ہیں توحید میں دو باتیں شامل ہیں پہلی بات یہ ماننا کہ خالق کائنات موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے توحید کے پھر چار مرحلے اور مراتب و درجات ہیں جو بیان ہو چکے ہیں اور ان کے بعد اللہ کی صفات کے بارے میں اہم بحث شروع ہوتی ہے اور دراصل انہی صفات کے زیمین میں جو کچھ سوالات پیش آتے ہیں انہی کے جواب میں پھر پوری اسلامی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے لہذا اللہ کی صفات ایک اہم موضوع ہے عرض ہوا کہ اللہ بے شمار صفات کا مالک ہے اس کی صفات لا محدود ہیں اور ہم محدود ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی اللہ کی تمام صفات کو ان کی لا محدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے چونکہ ہم محدود ہیں لیکن ہم اپنی عقل و فہم کی حد تک ان صفات کو سمجھ سکتے ہیں اسی لئے اللہ کی بعض صفات بیان ہوئی ہیں اور وہ صفات جن کے بارے میں نارملی انسان کے زیمین سوالات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں لہذا یہ صفات کی بیعث اہم بیعث ہے عرض ہوا کہ اللہ کی ذات میں چونکہ تمام خوبیاں تمام کمالات موجود ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ ثبوتی صفات کا مالک ہے یعنی اس کی ذات میں تمام کمالات اور خوبیاں موجود ہیں اور اللہ کی ذات میں کوئی بھی نقص و عیب موجود نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ وہ صفات جو نقص کو بیان کرتی ہیں وہ صفات جو عیب و محدودیت کو بیان کرتی ہیں وہ صفات اللہ میں موجود نہیں ہیں انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ یعنی یہ صفات اللہ کی ذات سے سلب ہوتی ہیں صفات سلبیہ میں بھی کچھ اہم صفات ہیں جو لازمی سمجھنی چاہیے ہمیں دلائل کے ساتھ تاکہ ہم اللہ کو بہتر طور پر پہچان سکیں صفات سلبیہ میں ایک اہم صفات یہ کہ اللہ مجسم نہیں ہے اللہ جسم نہیں رکھتا مادی کائنات میں ہم رہتے ہیں اس مادی کائنات میں ہر چیز کا ایک جسم ہے جسم یعنی جو چیز بھی تین جہتے رکھتی ہوں اسے کہتے ہیں یہ مجسم ہے مثلا یہ کتاب دیکھیں ہمارا ہاتھ اس میں تین سمت ہیں طول ارض امق تو لہذا یہ ایک جسم ہے اللہ جسم نہیں رکھتا کائنات میں مادی اشیاء میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو جسم رکھتی ہیں اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ مجسم نہیں ہے اس لیے کہ جسم رکھنے کا مطلب یہ کہ اس کی تین جہتے ہیں اور وہ شئے محدود ہیں جسم چاہے جتنا بھی بڑا ہو وہ بارحال محدود ہوتا ہے ایک اس کی حد ہوتی ہے جتنا بھی وہ جسم بڑا ہو اب جیسے یہ بعض ستارے ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں انسانی تصور سے بھی بڑھ کر ہیں لیکن بارحال ان کی بھی ایک حد ہے جتنے بھی بڑے ہو ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس کے بعد یہ جسم نہیں ہے پس جسم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شئے حد بھی رکھتی ہے اور جو شئے حد رکھتی ہو محدود ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی اگر خدا بھی جسم رکھتا ہو تو پھر وہ خدا نہیں ہوگا چونکہ انسانی عقل کہتی ہے خدا لازمی لا محدود ہے محدود چھے کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتی تو یہی صفت خدا کی یہ صفت کی خدا چونکہ لا محدود ہے اور خدا کے لیے محدود ہونا ناممکن ہے اسی سے یہ بات ثابت ہوتی کہ خدا جسم بھی نہیں رکھتا ہے خدا مجسم نہیں ہے پس جسم نہ رکھنا ایک صلبی صفت ہے جو اللہ میں موجود نہیں چونکہ جسم رکھنا عیب ہے اللہ کی نسبت جسم رکھنا عیب ہے چونکہ جسم رکھنا یعنی محدودیت رکھنا اور اللہ میں محدود نہیں ہے دوسری صلبی صفت یہ ہے کہ اللہ دکھائی بھی نہیں دیتا اللہ نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو ہم ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ یہ آنکھیں مادی اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں یہ آنکھیں مجسم اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں جس شئے کا جسم نہ ہو ہماری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی جیسے بعض روشنی میں چند ایسے کلرز ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں الٹرا وائلٹ روشنی اسے ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی یا انفراریڈ روشنی ہے لیکن وہ انسانی آنکھ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی تشخیص نہیں دے سکتی ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے ہوا موجود ہیں کرچہ ہاتھوں سے محسوس کر سکتے ہیں لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ آنکھ محدود ہیں آنکھ فقط بعض مجسم و مادی اشیاء کو دیکھ سکتی ہیں اور جب وعیانوہ جیسے کہ اللہ جب جسم نہیں رکھتا تو اس لیے اللہ کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں یہ نہ دیکھنا یہ بھی اللہ کی ایک سلوی صفت ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے گرچہ اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن ہماری مادی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ سکیں گرچہ ہم اللہ کو تسلیم کر سکتے ہیں اللہ کے آثار دیکھ کر اللہ کے آثار کا مشاہدہ کر کہ ہم یہ یقین آسل کر لیتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کو روح کے ساتھ محسوس بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عقل کی آنکھ سے اللہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن مادی آنکھوں سے اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے اللہ کی تسری سلبی صفت یہ ہے کہ اللہ لا مکان ہے اللہ کا کوئی مکان اور محل نہیں ہے کوئی جگہ نہیں جہاں پر اللہ موجود ہو کوئی خاص جگہ کوئی محدود جگہ اللہ ہر جگہ ہے لا محدود ہے لیکن کوئی خاص مکان نہیں ہے اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس مکان میں فقط اس گھر میں اس سے باہر نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ جس چیز کا کوئی مکان ہو جس چیز کا کوئی محل وقوع ہو وہ شئے اسی حد تک محدود ہوتی ہے اس مکان سے اس کی حدود سے باہر نہیں ہوتی تو اللہ کا بھی اگر کوئی خاص مکان ہو اور اس معنی میں کہ اللہ فقط وہی پر ہو تو اس سے اللہ کی محدودیت لازم آئے گی اور اگر عقل کہتی کہ محدود شئے کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتی اللہ نہیں ہو سکتی اللہ کے لئے یہ ایک نقص ہے پس اللہ مکان بھی نہیں رکھتا ہے اللہ کی سلبی صفات میں ایک اور صفت یہ ہے کہ اللہ کسی چھے میں حلول نہیں کرتا حلول کا معنی نہیں جس طرح ہم ایک چھے کو کسی اور شئے میں ڈال دیتے ہیں جسے ہم پانی جگ میں ڈالتے ہیں اسو حلول کہتے ہیں تو اللہ کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے گرچہ اللہ تعالی نے ساری کائنات بنائی ہے لیکن ان اشیاء کے اندر اس معنی میں جیسے کہ مادی اشیاء ایک دوسرے کے اندر ہوتی ہیں اللہ اشیاء کے اندر نہیں ہے گرچہ کہ اشیاء اللہ کی ہی مخلوقات ہیں اور اللہ اللہ میں حدود ہیں لیکن یہ اشیاء اللہ کے ساتھ یک جانے ہیں کہ اللہ ان کے اندر پایا جاتا ہو حلول کرنا بھی چونکہ حلول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محدود ہو کسی چیز کے اندر ہے یعنی اس کے اندر محدود ہو جائے مجسم ہو جائے اور یہ چیزیں نقص و عیب کی نشاندہی کرتے ہیں پس یہ چند صفات ہیں جو اللہ نہیں رکھتا اللہ شریک نہیں رکھتا یہ بھی ایک صفت ہے اللہ کی اللہ کی مثل و مانند کوئی شئے نہیں ہے یہ بھی اللہ کی ایک سلبی صفت ہے یہ چند اہم سلبی صفات ہیں جو بیان ہوتی ہیں وگرنہ ہر چیز ہر وہ صفت جو نقص و عیب و محدودیت کو دکھائے وہ اللہ میں موجود نہیں ہے ان صفات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں یہ صفات سبوتی اور صفات سلبی کا ایک تعارفی مرحلہ تھا اس کے بعد اگلے لیکچرز میں ہم بعض اہم صفات اور ان کی نسبت جو بعض سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان پر ہم بحث کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی